بی بی سی کے فیس بک لائف میں خوش آمدید کوشش کر رہے ہیں ان کے ڈینے بھی ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں جی آپ کا کیا نام ہے سید عمران علی عمران علی صاحب یہ بتائیں کہ اس حادثے میں کون ہلاک ہوئے آپ کے میرا بتیجہ تھا سید عمران علی وہ اس حادثے میں شہید ہوا ہے تو کیا کوشش کی ہیں شناکت کے لیے شناکت کے لیے اتنی ڈیڈ بارڈیاں جل چکی ہیں کہ وہ شناکت سے قابلین رہی ہیں اب ڈینے سیمپل کراچی یونیورسٹی بھیجا ہے تو وہاں سے پہ شناکت کا عمل مکمل ہوگا تو کل سے آپ کہاں کہاں گے کہ کل جناہ سیویل سی ایم اٹھ ملیر دارال سہت ان تمام اسپطالوں میں جہاں اب آلا تھا کہ یہاں بھیجے جا رہے ہیں وہاں وہاں گئے تھے تلاش کیا لیکن نہیں پتہ چلتا گا کیونکہ بارڈیاں دیکھیں بہت ساری لیکن شناکت سے قابل ہی نہیں ہو یہ بتائیے گا کہ آپ جو جوان تھے یہ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے کیا عمر تھی شادی شدہ تھے ان کی بتیس سال عمر تھی ڈی ایچ ایل میں ڈی ایچ ایل میں کام کرتے تھے شادی شدہ تھے ایک بیٹا ہے ان کا اس میں کیا جو حکومتی اداریں ان کی کوئی مدد حاصل ہو رہی ہے کس طریقے سے اس دیکھ رہے ہیں نو کمنٹس کوئی حکومتی ادارے کی کسی کی کوئی کوشش مجھے نظر نہیں آئی وہاں بھی جناہ سپطال کے بال بھی اسی طرح کھڑے ہوئے تھے کوئی ڈیسک نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا ہیلپ کاؤنٹر کے جہاں سے آدمی جا کے معلوم کر سکے یا جہاں کلیکٹیو انفورمیشن اور کچھ بھی نہیں تھی وہاں پہ ایک ایک ایمبلنس میں جھاک کے دیکھ رہے تھے ایک ایک باڈی کو ایک ایمبلنس میں ایک باڈی کو دیکھ رہے تھے یہ بتائی کہ آپ اس حادثے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اس حادثے کا ذمہ دار بظاہر تو پی آئی ہے کہہ رہی ہے کہ ہمارا سب صحیح تھا لیکن ظاہر ہے جہاز میں خرابی ہوئی ہے اس کے انجن فیل ہوئے ہیں اور اس کے لینڈ گیر نہیں کھڑے تو اس کا ذمہ دار فلال تو پی آئی ہے کوئی قرار دیا جا سکتا ہے شکریہ اس وقت تک ستاون افراد کے ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے انیس کے قریب کی شناکت ہو گئی تھی اور یہاں پر عیدی سردکانے میں ترہ پر لاشوں کو لایا گیا تھا اور دن میں سے تین کی شناکت ہو چکی ہے اور مزید یہاں پہ جو لوائکین ہیں وہ شناکت کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میتوں کو ایمولینسس کے ذریعے ان کے جو ہے روانہ کیا جا رہا ہے ایمرجنسی کی وجہ سے لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی لوائکین موجود ہیں ان سے بھی میرا بڑا بھائی ہے دلشاد ہے میں جی اسی پلین کے اندر تھا جو کریش ہوئے اس میں جو نا وہ شادت اس کی شناکت بھی کیا دشواری ہے شناکت میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے بس یہ کہ مستم محول ایسا تھا کہ سب چارے تھے کہ میرا عزیز مجھے پہلے مل جائے تو اس میں تھوڑی پریشان نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے وہ اتنی دشواری نہیں ہوں میں نے بہ آسانی یونس کو تجان لے اس کی شناکت پر لیا ایڈینٹی کر جو آپ کے بھائی ہے وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے تھے بھائی ہیں میرے وہ چھٹیوں میں آ رہے تھے میری شادی تقریب میں بھی تھے اور چھٹیوں میں بھی آ رہے تھے وہ دونوں کام ایک ساتھ پوری فیملی کراچی میں رہتی ہے یہ لاو یہ بڑے بھائی جو وہاں پہ ان کی جو پہ تو اس کے ویسے فیملی ان کی وہاں رہتی ہے فیملی ان کی پہلے آ گی تھی تک من پندرہ دن پہلے یہ بھی چھٹیوں پہ آئی تھے ساتھا اس سے رہے تھے وہ الویدے والے دن تھے ان کی فیلیٹ تھی آنے کی آپ کے اپنے بھائی کس طریقے سے شناکت کی ان کی جب وہ بیٹھنے سے پہلے کہنا میں ائرپورٹ میں انٹر ہو رہے تھے اندر تو ان کی جو ڈریسنگ تھی ان کے ہاتھ میں جو گھڑی تھی فیز ہے ان کا اسٹائل ہے ان کا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو آخری برتبہ کب رابطہ آبا ٹیلی فون پہ بارہ بھائی سے تک من ساڑھے بارہ بھائی تک جب تک وہ والدہ سے بات ہو رہی تھی تک من آدھے گھنٹے تک جب وہ اندر انٹر ہو گئے بورڈنگ کیلئی جو ہوتا تو اس ٹرم ان کا آفن ہو ٹھیک ہے میں دو گھنٹے بعد فون کرتا ہوں پہنچ کے میں آ رہا ہوں گھر آ رہا ہوں تو میں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا وائف کو فون کر کے یہی بات کی بس میں پہنچتا ہوں کب معلوم ہوا کا حصہ ہوا ہے بس یہ پلین کریش ہوا ہے تو کیونکہ ہمیں تو کنفرم تو تھا کہ یہ فلائیڈ اسی ہی ہے کیونکہ آنے ہی اسی نہیں تھا فلائیڈ بھی وہی آ رہی تھی لاہور سے بس پھر ہم نے معلومات لیے اپنے دوروں پر پرسینجر لسٹ دیکھی تو اس پر آپ کیا حصہ کروائیں کہ آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے جو ہے نا تو مزید یہ تھا کہ ہم جی پی ایم سی گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے کو ہمارے کو بھائی ہمارے کی اس پر ڈیڈ بوڈی مل گئی اس حادثے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں پی آئی اے کو اور کس کو پی آئی اے یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوا یہ کوئی اس سے پہلے بھی تو ایک سو دو دفعہ ہو چکا ہے نا پر یہاں پہ تو کسی کی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے نا ان کے لیے پسو جانے نہ ہماری گورنمنٹ کے لیے نہ تو پی آئی کے ادارے کے لیے لانت ہے اسی ائر لائن کے اوپر یہ یہ ائرپورٹ سے کھڑے ہو کر انہوں نے پکچر بھیجی ہے کہ میں آ رہا ہوں اور اللہ مجھے اپنے افضل ایمان میں رکھے وائس نوڈ بھی انہوں نے بھیج ہے کہ میں جہاز میں بیٹھنے والا ہوں تو اس اس سارے ارجانے کا ذمہ دار وہ پی آئی اے ہے پی آئی اے کے ساتھ یہ معاملہ چلتے آ رہے ہیں نہ پی آئی اے اپنے جہاز تبدیل کرے گی کبھی اور نہ پی آئی اے جو ہے یہ معاملہ ٹھیک کرے گی یہ ہمارا بھائی چلا گیا ہے یقین کہ سنیں جو کافی غمزدہ بھی تھے اور مختلف ویداروں کے کارکردگی سے ناراض بھی نظر آتے ہیں اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور چونکہ پہلے یہاں پر جو حلاک ہوئے تھے لوگ ان کی ڈین اے کیے گئے اس کے بعد ان کے جو لوائکین ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کو میچ کیا جائے گا تو یقین اس میں ایک بڑا وقت درکار ہوگا اس سے پہلے جو نادرہ کی ٹیمیں ہیں انہوں نے جو بائیو میٹرک کے ذریعے شناکتی کوشش کی اور نادرہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسافر انگلیوں کے نشانات ویزیبل ہوں گے تو وہ ان کی جو ہے وہ شناکت ممکن ہو سکے گی ورنہ جو ہے ڈین اے کے ذریعے ہی ان کی شناکت ہو سکے گی یہاں پر کافی ایسے لوگ بھی آئے ہیں ان میں سے ایک نو بیاتہ دولنگ تھی جس کی صرف چار مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے جو مائکیے گئی ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے واپس نہیں آ سکی اور اس کی وجہ سے جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا نرمی ہوئی اور پی آئے نے یہ پروازیں بھال کی تو یہ انہوں نے ان کے جو سسوال ہیں انہوں نے یہ ٹکٹ کروائے اور اس کے مگر حاصل میں وہ جو لڑکی ہے وہ ہلاک ہو گئی اسی طرح سے مختلف جو فیملیز ہیں ہر ایک کی ایک اپنی ایک دردنا کہانی ہے کہ وہ ایک بڑے درسے کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد آ رہے ہیں ایک خاتون تھی جو اپنی بیٹیوں کے پاس گئی ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن کے وجہ سے واپس نہیں آ سک رہی تھی اور جب یہ ایت بھی قریب آ گئی اور لاک ڈاؤن میں نرمی اور پہلی فلائٹ جیسے ہوئی تو انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا ریا سوئل کو فیلال ایتی صدقانے سے اجازت دیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پھر اپ ڈیٹ کریں